ہا سلام اگر ڈیو ویڈیو ویڈرز جیسل ماسک ویڈر فاونڈر فاسکماسک ڈاٹ کم ڈیو ویڈرز آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس کا مقصد جو ہے میں نے خود ایک آپ سے چیز سیکھ رہی ہے تو کینڈی ویڈیو دیکھئے گا اور اس ویڈیو پر لازمی کمنٹ بھی کیجئے گا اور اس کے اندر میں آپ سے لوٹو کی بیسک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایسی نووت کیوں پیش آئی کہ مجھے لوٹو سیکھنا پاڑ رہا ہے اصل میں ریسنلی میرا ایک آڈٹ ہویا تو اس کے لیے ایک آپ کو بیک گرونڈ میں جانا بڑا ضروری ہے تو بیک گرونڈ یہ ہے کہ ابھی ہماری ایک منٹی نیشنل کلائنٹ نے ہماری ایک سائٹ پہ جا کے یہاں سائٹ کو ٹریننگ دی ریگارڈنگ لوٹو ورک پرمٹ اندیس اندیس اندیٹ اچھے سیفٹی فیر سٹینڈر سوپر اور ان کا آڈٹ کیا اور آڈٹ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار گھوڈ پریکٹیسز انہوں نے ہائلیٹ کی 1 2 3 4 اب یہ جو فورتھ ون ہے گھوڈ پریکٹیسز جو انہوں نے ہائلیٹ کی ہے اس سے رلیٹڈ میرا نا آپ سے لرننگ میں جو آپ سے سیکھنی چیز اس میں آپ کو دو ڈی بیز نظر آ رہی ہیں ٹھیک اور اس میں ایک چینہ کا لوک لگاو ہے اگر یہ تھوڑ سی بڑی ہو جائے تو آپ کو پتہ چل دے گا چینہ کا لوک لگاو ہے اور چینلہ کے لاؤ کے ساتھ جو ہے ایک ٹیگ بھی ہنگ ہو رہا ہے لوتو والا اب کلائنٹ نے یا پھر آنڈٹ ٹیم جو گئی تھی کلائنٹ کی طرف سے انہوں نے اس کو گود پریکٹس یہ کہہ کے پریزنٹ کیا کہ لوتو ایمپلیمنٹیڈ ہے ایڈس سائٹ لیکن میں یہ بات حضم نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوتو وہاں پہ ہو نہیں سکتا اور ہم ایمپلیمنٹ ہی نہیں کہا رہے بہت کلائنٹ رہے کا اپنی انڈرسیننگ مطابق ہے کہ یہ لوتو ایمپلیمنٹ ورہی گود پریکٹس کے طور پر انہوں نے شیئر کر دیا اگر یہ نیکس پیچر دیکھیں یہ بیسیکلی جو ڈی بی ہے یہ فیوز باکس ہے فیوز اس میں لگے ہیں کتی پرانے زمانے کی ڈی بی ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو پر لوتو کیسے ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے جب میں نے کلائنٹ سے تیک اپ کیا یا پی آڈٹ جو تھا ان سے آڈٹرز تھے مجھے بڑے بڑے الفاظ میں نوازہ گیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے یار نہیں سیفٹی کو بتا لیگ پتا ہوگا میں اپنے ویور سے پوچھتے ہوں کہ کیا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں پلیز آپ میری مدد کیجئے گا تو میرے چند سوال بیسیک رائز ہوئے جو میرے زین میں آئے تھے تو میں آپ سے بھی کروں گا ہر سوال کا جواب لازمی دیجئے گا میں بہت کنفیوز ہوں سیفٹی کو لے کو بڑا سیریس بھی ہوں پہلا قوشن یہ ہے میرا کیا یہ فیوز باکسز کے اوپر لوٹو ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں کیا ایمپلیمنٹ لوٹو ان دیز فیوز جو پرانے زمانے کے فیوز لگے میں ہیں نمبر ٹو ایف ییس ہاو بیل اپلائی لوٹو ان دیز ان کے کون سے لکس ہوں گے مجھے نیٹ پر سرچ کرنے سے نہیں ملے کائنے گائیڈ میں کمیٹ لازمی کیجئے گا نمبر تھرڈ انہوں نے پوری کی پوری ڈی بی جو ہے اس کو چائنا کے لکس سے نا جو سٹیل کا باڈی سے لک کرتی ہے تو تھرڈ قوشن رہی ہے can we use these steel لکس چائنا کے دیسی لکس for isolation یا locking this ڈی بی کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پوری ڈی بی کو ہم lock نہیں کر سکتے اب اس کے اندر چار فیوز لگیں گے definitely کسی ایک particular area کو فیوز نکال کے lock کریں گے تو پوری ڈی بی lock کر دی تو سارے چاروں کو چاروں فیوز جو ہے وہ lock ہو گیا یعنی چاروں de-energize کرنے بڑے گے تین جیتنے بھی اس کے اندر ہیں تو باقی تین انرجائز ہوں اور ان میں سے ایک کا فیوزن کال دے تو ہم اس کو پر ایک لوٹو implement کر سکتے ہیں ٹھیک اور چوتھا جو بڑا ہی important question ہے جس کا answer میں آپ سب سے چاہتا ہوں I raised an objection یا پھر I challenged their finding کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا میں آپ کو challenge کر رہا ہوں کہ ان میں سے discuss کریں تو انہوں نے کہا کہ you don't have any right to challenge us you are not a competent authority تو competent authority کیا ہوتی ہے what is a competent authority to challenge اور auditor کے جو points ہیں observations کو challenge کیوں نہیں کر سکتا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلط guide کر دیں اس غلط guidance کو follow کرتا ہے کہ میری جو ٹیم ہے اس سائٹ پہ اس client کی بات مال لے اور کوئی incident ہو جائے پلیز must comment کیجئے گا میری ویڈیو پلیز پلیز چاروں سوالوں کو ایک لازمی جواب دیں پلیز لازمی comment کیجئے گا i am very much confused اور i am very much serious about these these observations یہ good practice کیسے ہیں یہ بھی بتا دی جائے گے تو مجھے آپ کی comment کا ویٹ رہے گا میں انصدار کروں گا پلیز comment کیجئے گا بائے بائے اللہ حافظ جب آپ comment کر لیں گے تو پری بات دوبارہ ایک ویڈیو بنا ہوگا آپ کو شکریے کے لئے اور انشاءاللہ ماس جو کہتا ہے ایک ورطہ کمیٹ پر کٹ دے تو پری پیشے نہیں ہٹتا حقیہ حقیہ حقیہ